کراشی میں سائٹ ایریا کے قریب گاڑی پر فائرنگ دو افراد زخمی ہو گئے فائرنگ سے زخمی ہونے والے افراد کنیجی اسپتال میں انتقل کر دیا گیا ہے پولیس کے مطابق فائرنگ مقامی تاجر محمد لاکھانی کی گاڑی پر ہوئی ہے ایس ایس پی فیدا حسین کا کہنا ہے کہ واقعہ اپتدائی طور پر ٹارگٹ لگ رہا ہے تفصیلات لیں گے ساجد روف سے جی ساجد کیا اطلاعات ہیں اس واقعے کے حوالے سے دیکھیں بلکل اس وقت ہم پاک کالوری بڑا بورٹ پر موجود ہیں اور اب تک کچھ دیر پہلے ہی یہاں پہ ایک ایک وی ایڈ جو سیاہ رنگ کی گاڑی تھی اس کے اوپر جو یہ فائرنگ کا واقعہ پیچھ آیا جس کے در دو لوگ سوار تھے جو زخمی ہوئے ہیں جنہیں فوری طور پر اسٹیڈیم روڈ پر واقعہ نیجی اسپتال منتقل کیا گیا ہے زخمی ہونے والے افراد میں سے جو ایک شخص تھا وہ ایک بزنس گروپ کا جو ہے وہ سربراہ بتایا جاتا تھا محمد لکھانی اس کا نام اب تک سامنے آیا ہے اس حوالے سے وہ ہماری پولیس حکام سے بات چکی تو پولیس حکام نے بتایا کہ جو بزنسمنٹ تھے جو اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں وہ لیاری ایکسپرس سے بس اپنی گاڑی میں سوار ہونے کے بعد گاڑر انٹرچینج سے نیچے پاک کالونی کی طرف اتر رہے تھے اسی دوران ایک سفیر رنگ کی جو ایک کرولا گاڑی بتایا جاتی ہے اس میں سوار ملزمان کی جانب سے دو طرف سے یہ فارنگ کی گئی ہے پولیس حکام جو دیگر لوگ موجود تھے ان کی سانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ جو گاڑی میں اندر سوار تھے ان کی جانب سے بھی گاڑی کے اندر سے فارنگ کی گئی ہے اس دوران جو ملزمان تھے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوگا اسی دوران جو گاڑی میں لوگ زخمی تھے اسی دوران ان کی جو ایک گاڑی آئی ہے اور اس کے اندر جو اسٹڈیو روڈ پر واقعی نیچے اسپدال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس حکام موقع پر پہنچ گیا ہے یہ گاڑی آپ دے سکتے ہیں کہ گاڑی کے بلکل جو فرنڈ اسکرین ہے اس پر نو سے زائد خال کے جو نشانات جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں گولیوں کے نشانات نکھائی دے رہے ہیں جبکہ گاڑی کے اندر جو ہے متعدد خال ہمیں نظرے آ رہے ہیں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ فارنڈ کا واقعہ لیاری ایکسپریس وے پہ پیش آیا ہے جیسے ہی ان کی گاڑی جو ہے لیاری ایکسپریس وے سے گاڑر انٹرچینج سے جو ہے نیچے اتاری تھی اسی دوران جو ہے فارنڈ ہوئی ہے بہت شکریہ ساجد روف آپ نے ہمیں تفصیل اور آگاہ کیا